علاج مکمل ہوتا ہے اور فالو اپ پہ آنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے جسے ہم فزل آؤٹ کہتے ہیں فزل آؤٹ فزل آؤٹ ہونے کا لفظی مطلب ہے بکھر جانا کسی چیز کا شدت کھو دینا تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی چیزیں بڑی شدت سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی شدت کھونا شروع کرتے ہیں آرگنائزیشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تہہیہ کرتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے نیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں دنیا بھر میں ایک فنومنہ یہ جو کرونا کا چل رہا ہے اس میں لوگ پہلے بہت اتیاتے کر رہے تھے اور اس کے بعد یکدم یہ خبر آئی کہ کوئی ویکسینیشن ایجاد ہو گئی ہے صرف اس خبر سے کہ ویکسینیشن کوئی آگئی ہے لوگوں نے ایک ریسرچ کے مطابق اتیاتے کرنا کافی کم کر دیں پھر جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں ویکسینیشن آگئی ہے ابھی ہمیں لگی کوئی نہیں تو ہم کہتے ہیں خیر ہے ان مطلب اتیاتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کو یہ فیزل آؤٹ فنومنہ ہے کس طرح خاموشی سے پتا بھی نہیں چلتا اور جو پہلی ڈوز لگوا لیتا ہے کرونا ویکسین کی وہ کیا کرتا ہے وہ بھی بلکل کہتا ہے انتبار پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور جو دوسری ڈوز لگوا لیتا ہے کہتا ہے اب تو پرواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پہلی ڈوز لگنے کے بعد اس کو کرونا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوسری ڈوز لگنے کے بعد بھی کرونا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ vulnerable ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کو ایک بیماری میں سے گزارا جاتا ہے یہ جو ویکسینیشن ہے یہ آپ کے جسم کو ایک بیماری میں سے گزارا جاتا ہے جو کنٹرولڈ بیماری ہے کنٹرولڈ بیماری ہے جو جراسیم ہوتے ہیں جن کو وہ کرش کر کے کمزور کر کے آپ کے جسم میں بھیجتے ہیں اور آپ کے جسم کو ایک مسنوی فائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں جس میں آلٹی میٹلی آپ کے جسم نے جیتنا ہوتا ہے لیکن وہ فائٹ کرتے ہوئے آپ کے جسم کی قوت مدافعت ایمیونیٹی کم ہو جاتی ہے سو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے پہلی ڈوز لگانے کے بعد دوسری ڈوز لگانے کے بعد لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہی آثرا ذرا سا ملتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اب خیر ہے مثال کے طور پر اگر ریہیب میں آپ آتے ہیں تو اگر کہتا ہوں ان کو یہ فکر دیگا لی ہوں جو بھی فکر کرنی ہے اے پروفیشنل دی کریں گے اور اگر وہ فکر کریں گے بھی تو میں بتاؤں کام نہیں بنے گا کام بنے گا جب آپ اپنا جو فکر اور تردد ہے وہ جاری رکھیں گے یہ یا تو یہ کر لے ٹھیک تو اگر یہ نہیں کرنا تو پھر یہاں سے جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو اور سنجیدہ بنا لے اور جیسے آپ کے گھر والے یعنی یہاں پہ پیشنٹس کے گھر والے آتے ہیں تو وہ سیکھنے کے عمل کی طرف بہت فوکسڈ ہو اور پہلی کامیابی ان کو کب پتا چلے گی کہ وہ حاصل کر چکے ہیں جب ان کا پیشنٹ کہے گا تو اسی طرح بیلنگ ویز والیاں گلہ کر رہے ہو کی کہنے دنے وہ کی فکر ہونے ہیں تو بیلنگ ویز کی زبان بیلنگ ویز کی زبان جی ہاں تو یہ آپ کی کامیابی کا پہلا طبقہ ہے نصف ایمان ہے کہ اگر کوئی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ جی آپ کا تو برین بوش ہو گیا ہے تو چلو اچھا ہو گیا ہے چلو بوشتے ہو گیا ہے میرے پیرنس پہلے جیسے نہیں رہے تو اسی پہلے جیسے نہیں رہے بھے آپ کو الحمدللہ ہم پہلے جیسے نہیں رہے تکلیفیں جو جھیل رہے تھے اب ہم خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو جو بھی جیسے کبھی آپ کو کوئی بہت کوئی بچپن کا دوست ملے کافی سالوں کے بعد تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تو اسی بہت بدل گیا ہو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بہت بدل گئے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بدل گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ان کی پرسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے لیے یہ تمگہ ہے کہ آپ کم از کم سٹیٹک نہیں ہیں آپ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں آپ بدل گئے ہیں آپ بہتر ہو گئے ہیں بدلنا ایک بہت بڑی بات ہے چینج ایک بہت بڑی بات ہے انسان کا بدل جانا فردی بیٹر یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ جو غور سے باتیں سننا ہے اس میں آسانی تب ہوتی ہے جب آپ پہلے ایک مائنڈ سیٹ لے کے آئیں کہ ہم نے یہ باتیں سننی ہے سمجھنی ہے اور ماننی ہے کیونکہ آبیسلی اس کی ضرورت تھی تو آپ یہاں پہ آئے ورنہ اگر آپ کی چل رہی ہوتی تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے بچے کو سمجھایا نہیں کہ یار باز آجاؤ نہ کرو یہ کام چلو ہمیں بتاؤ کس طرح یہ مسئلہ حل کرنا ہے چلو تم بتا دو کوئی رستہ جس سے کہ نشے کا مسئلہ حل ہو جائے آپ نے کتنے پاپڑ بے لے آپ نے کتنے لالچ دیئے کتنی دھمکیاں دیں کتنی باتیں کی کچھ نہیں بنا کیوں جی لیکن لڑائی جگڑا اروج پہ ہو گیا گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ہو تھے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خودارہ حوش میں ہے کیا ہوں گے آپ کو حوش میں کیسے یوں گے سارا کیا دھرا انی کا تو ہے ٹھیک پہ ouais مجھنے تک موسیقی